اس کے فتنے کے اڈے اپنے خطام کو پہنچیں گے لیکن آج سے ہم اس تحریک کا اس جدو جہود کا آغاز کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک حق خطیب نام کا یہ فتنہ یہ شف شف سلاکھوں کے پیچے نہیں جائے گا میں سید اکرار الحسن رواد کی سرزمین پہ آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللزیز کسی مسلحت کا شکار نہیں ہوں گا کسی دباہوں کا شکار نہیں ہوں گا کسی خواب کا شکار نہیں ہوں گا کسی لائے سے نہیں ہوں گا انشاءاللزیز اس وقت ہم موجود ہیں کلر سعیدہ بائی پاس کے اوپر یہ رستہ جو ہے کلر سعیدہ شہر کی طرف جاتا ہے سٹی کی طرف اور یہ وہ رستہ ہے جو بائی پاس سے ہوتا ہوا کلر سعیدہ بائی پاس ہے بسکلی اور اسی روڑ کے اوپر جو ہے وہ حق تیب سرکار کا آستانہ ہے اور اس رستے کو مکمل طور پر اور راولپنڈین تظامیہ کی جانے سے بند کر دیا گیا ہے پولیس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں سامنے تو چند پولیس اہلکار ہیں لیکن بتائے جارے کے اچھی خاصی تعداد میں پیچھے پولیس اہلکار موجود ہیں پیچھے دو کنٹینر لگا کے ٹرک کھڑے کر کے راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور پیدل عام دورفت پر بھی لوکلز کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے راستہ بلکل مکمل طور پر بند ہے پولیس وین یہاں پر موجود ہے اس وقت شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اقرار لحسن کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہے کافی زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر اقرار لحسن کا انصدار کہہ رہے ہیں اور ایک بڑے کافلک ساتھ اقرار جو ہے وہ بھی کلر سیدہ کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے ہم ان سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پہنچیں آپ کو یہاں کی صورتحال بتانے کے لیے دیکھنے میں تو ابھی تک حالات بلکل پرم نظر آ رہے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے اس طرف جانے کی یا یہ رکابٹیں ہٹا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو راول پینڈی انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آئے گی قانون حرکت میں آئے گا اور پھر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا جو بھی اس طرف جانب کوشش کرے گا ایک راول حسن کو یہی کہا جائے گا کہ وہ یہاں پر رکیں اور جو بھی انہوں نے پریس کانفرنس وغیرہ جو کچھ بھی وہ انہوں نے یہاں پر اعلانات یا جو بھی شواہد مختلف جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی مختلف ویڈیوز میں پیش کرنے ہیں وہ یہیں پر پیش کریں اور پھر یہاں سے ہی واپس چلے جائیں اگر جہاں سے آگے جانے کی کوشش کی گئی تو ان کو ہر صورت جو ہے وہ روکا جائے گا یہ مناظر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بڑی تعداد میں اس وقت موجود ہیں جس میں یوٹیوبرز بھی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوکلز بھی ہیں جو اقرار الحسن کی حمایت کے لیے یا ان کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر ان کا انتظار کر رہے ہیں یہ وہ روڈ ہے جو رواد کی جانے سے آ رہی گیا اور اسی روڈ پر کچھ دیر میں اقرار الحسن جو ہے وہ آئیں گے اور اپنے کافلے کے ساتھ جو کے راستے میں ہیں تو وقتن فوقتن ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے جیسے وہ یہاں پر پہنچیں گے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہاں پر مزید کیا اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جی ورکل اقرار الحسن کا کافلہ بلاوڑا اشریر جانے کے لیے تحسیل کلر میں جانے کے لیے جا رہا ہے بلکر منکیالہ کے مقام سے یہ گزر رہا ہے یہاں پر ان کی گاڑی پر لاؤڈ سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں کافی زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کافلے کے ساتھ اس طرح جا رہے ہیں تحسیل کلر میں جبکہ ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی کی جانب سے پابندی بھی لگائی گئی تھی وقار الحسن پر اقرار الحسن پر کہ وہ تحسیل کلر میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن انہوں نے تمام پابندیوں کو سائیڈ پر رکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بلاوڑا شریف جائیں گے اور حق خطیب کے خلاف جو وہ پہلے بھی پہلے بھی وہ حق خطیب کے خلاف ایک بار جا چکے ہیں وہاں پہ آج دوبارہ جا رہے ہیں جبکہ ان کا کہنا ہے کہ میں آج حق خطیب کے جو اس کا وہ تو اڈا اس کو کہتے ہیں اس کو میں تعلی لگوا کر رہوں گا اور اب تعلی لگوانا مقصد نہیں ہے اب تو میں اس کو جو حق خطیب ہے اس کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجنا چاہتا ہوں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کلر سہیدہ روڑ پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اقرار الہسن کا ٹرک ہے اور یہ پیچھے جو وین ہے اس وین کے اندر اقرار الہسن موجود ہے اور تقریباً لگ بگ دو سے تین سو لوگ جو ہے وہ اس وقت اقرار الہسن کے ساتھ موجود ہیں جو کہ جا رہے ہیں حق خطیب سرکار کے آستانے کی جانب جو کہ کلر سہیدہ میں ہے جس میں جو لوگ ہیں جو زیادہ تار یوٹیوبرز موبائلز والے لوگ جو زیادہ تار ہیں اس وقت ٹرافک اس وقت حال آپ کو بتا رہی ہوگی کہ اس روڈ کے اوپر کافی زیادہ ٹرافک جام ہے اور لاسٹ ڈے جو ہے 23 تاریخ کو راول پنڈین تزامیہ نے اقرار الہسن کے اوپر پابندی لگائی تھی جس کی وجہ سے تاریخ جو ہے وہ چینج کر دی گئی اور اب 24 تاریخ کو اقرار الہسن جو ہے وہ یہاں پر رواد پہنچے اور رواد پہنچنے کے بعد اب وہ کلر سہیدہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں اور دیکھیں کہ رواد کلر سہیدہ حق عطیب المعروف شف سرکار کے ڈہرے پہ پہنچ کر کیا صورتحال بنتی ہے وہاں پر پولیس کی گاڑیاں بھی یہاں پر ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہم اقرار الہسن سے ادھر آباد بھی کر لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بہت بڑی نداد میں لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہیں پھول نچاور ہو رہے ہیں بڑا استقبال کی اجارت یہ ظاہر ہے مجھ سے پیار تو ہے لیکن یہ الحمدللہ اس جتو جہود اور اس مشل سے محبت ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے خیم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے اقرار الہسن کی گفتگو بھی سنی وہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر جا کر کیا صورتحال بنتی ہے کہ حق سرکار کے مرید اور حق حتیب سرکار اقرار الہسن صاحب کا قصہ سے استقبال کرتے ہیں سننے میں جو آ رہے ہیں اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں بتایا جا رہے ہیں حالات جا وہ کافی کشیدہ جا وہ نظر آ رہے ہیں لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد جا وہ اقرار الہسن کے کافلے کے ساتھ بھی جاری ہے اور وہاں پر بھی پہلے سے بھی لوگ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے جگہ تب ہم اس کافلے کے ساتھ ہیں آپ دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل آپ کو مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی شکریہ شہر کو گواہ بنا کے آپ سب سے عبادہ کرتا ہوں کہ یہ میری ذات کی لڑائی نہیں ہے اللہ کی ذات جانتی ہے اس میں میری کوئی انعاش حامل نہیں ہے تو یہ لڑائی آپ سب کو میں نے آپ سب کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے ہم نے ثبوت رکھے ہم نے یہ دکھایا کہ یہ آدمی کیلے نکال کے مو سے چینے پرابط کر کے کس طرح سے دین اسلام کی توہین کا مرتقب ہو رہا ہے ہم نے یہ دکھایا کس طرح اس کے آستانوں پر آنے والے لوگوں سے زبردستی کر کے انہیں دراد ہم کا کے ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں لنگر جیسی اور نظرانے جیسی مختلف چیزوں کے نام پر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ بدبخت فتنہ اپنے پاس آنے والی خواتین کا جنسی استحصال کرتا ہے ہم نے آپ کو یہ بتایا اور دکھایا کہ یہ نشاور ادویات کے استعمال کرتا ہے اللہ کے ولیوں کی اور آستانوں کی اس سے بڑی بے حرمتی ہے اور کیا ہوگی کہ یہ خود کو اللہ کا ولی کے اور ہم اس کے اٹھے کو آستانہ کہیں میری آپ سب سے درخواست ہیں ہم کلر سیدہ جا رہے ہیں کلر سیدہ کے اور خطہ پوٹوہار کے خوشور عوام وہاں استقبال کے لیے موجود ہیں ہم وہاں جا کے ساری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ بدبخت اور بد کردار انسان عقیدہ ختم نبوت کا سپاہ سالار نہیں ہو سکتا ہم اسے بتائیں گے کہ یہ اللہ کے ولیوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا یہ آستانوں کا یہ خانکاہوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا نہ یہ دین اسلام کا نمائندہ ہے نہ یہ پاکستان کا نمائندہ ہے تو میری ہاتھ باندھ کے آپ سب سے یہ اپیل ہے پاکستان کے لیے اسلام کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم سب نے مل کر یہ جتو جہد کرنی ہے یہ اقرار الحسن کی لڑائی یہ اقرار الحسن کی لڑائی نہیں ہے یہ ہم سب کی لڑائی ہے اور لڑائی اور لڑائی لڑائی یہ نہیں کہ ہم نے خدا نہ خواستہ بزورے بازو کچھ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ اپنی آواز بلند کرنی ہے آپ کے ہاتھ میں یہ جو طاقت ہے کیمرے کی اس کے ذریعے اس کو بے نقاب کرنا ہے اور قانونی فرنٹ پہ اس کو جہل کی سلاکھوں کے پیچھے لے کر جانا ہے انشاءاللہ اس کے فطرے کے اٹھے اپنے خطام کو پہنچیں گے آپ سب لیکن آج سے ہم اس تحریک کا اس جدو جہد کا آغاز کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک حق خطیب نام کا یہ فطرہ یہ شف شف سلاکھوں کے پیچھے نہیں جائے گا میں سید اکرار الحسن رواب کی سرزمین پہ آپ سب سے عبادہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ کسی مسلحت کا شکار نہیں ہوں گا کسی دوا کا شکار نہیں ہوں گا کسی خوف کا شکار نہیں ہوں گا کسی لائے سے نہیں ہوں گا انشاءاللہ